ایک سال گاڑی تیار کی جبکہ بعد میں پاکستان کے مشہور زمانہ بیٹ فورڈ ٹرک اس پلانٹ میں پر تیار کیے گئے انیس سو تریپن میں ایک سائٹ بیٹریز نے پاکستان کا پہلا بیٹری پرانٹ لگایا انیس سو چون میں علی موٹرز نے فورڈ موٹرز امریکہ کے ساتھ مل کر پہلی کار ٹرک اور اس کے بعد پک اینڈ راپ تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ لگایا انیس سو چھپن میں حارون انڈسٹریز نے دوجے امریکہ کے برینڈ نیم سے پک اپ تیار کیا انیس سو ایسٹھ میں آل ون انجینرنگ نے پاکستان میں گاڑیوں کے پارس تیار کرنے کا جدید پلانٹ لگایا انیس سو باسٹھ میں وزیر انڈسٹریز نے اٹالین لمبریٹا سکوٹر کمپنی کے اشتراک سے پاکستان کا پہلا سکوٹر تیار لمبریٹرا ٹی وی ٹو ہنڈرڈ تیار کیا انیس سو باسٹھ میں کندوالا انڈسٹریز نے امریکہ جیپ کمپنی کے مختلف مادل سیریز سی جے فائیو سی جے سکس سی جے سیون ملک میں پہلی بار تیار کی انیس سو تریسٹھ میں جنرل ٹائرز نے کراچی میں پہلا ٹائروں کا پلانٹ کانٹل ٹائرز جرمنی کے تعاون سے قائم کیا انیس سو تریسٹھ میں ہائیسن گروپ نے امریکہ مارک ٹرک کی پیداوار شروع کی انیس سو چونسٹھ میں رانہ ٹریکٹرز موجودہ ملت ٹریکٹرز نے میسی فرگوسن ٹریکٹرز کی ملکی سطح پر پیداوار کا آغاز کیا انیس سو چونسٹھ میں نیشنل موٹرز کو خٹک خاندان نے خریدا تو وہ کندھارا موٹرز انڈسٹریز بنی انیس سو چونسٹھ ہی میں راجہ موٹرز نے اٹیلین مشہور زمانہ ویسپا سکوٹر کی پاکستان میں پیداوار شروع کی انیس سو چونسٹھ اٹلس آٹوز نے پہلا ہونڈا موٹر سائیکل کا پلانٹ لگایا انیس سو پیسٹھ میں جاثر موٹرز نے مختلف آپریشنز جیسے ٹریلر بیٹ، ایمبولینس، فائر پرگیٹ کے لیے گاڑیاں تیار کرنے کا آغاز کیا انیس سو پیسٹھ میں مانو موٹرز نے ٹیوٹا گاڑیوں کی مقامی سطح پر پیداوار کی بنیاد رکھی پھر آتا ہے کہانی میں وہ موڑ جہاں سے شروع ہونے والا انٹرول آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتا انیس سو بھتر میں تمام آٹوز سنتوں کو قومی آ کر پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن کا نام دیا گیا علی موٹرز کو عمامی موٹرز، وزیرعالہ انجینرنگ کو سندھ انجینرنگ، حارون انڈسٹریز کو ریپبلک موٹرز، گندھارا موٹرز کو نیشنل موٹرز، کندھوالا موٹرز کو نیا دور موٹرز، ہائی سن کو ماک ٹرک، جعفر موٹرز کو ٹریلر ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کا نام دیا جاتا ہے جبکہ رانہ ٹریکٹرز کو ملت ٹریکٹرز کا نام دے کر پاکستان ٹریکٹرز کارپوریشن کا ادارہ قائم کیا گیا ماذرت کے ساتھ بھٹو صاحب بھی کسی کے منصوبوں پر اپنی تختی لگاتے رہے جس کی بدولت آج تک ہماری سنت مکمل بحال نہیں ہو سکی اگر یہ تمام ادارے اپنے اصل مالکان کے پاس ہوتے تو آج پاکستان کے اپنے برینڈ لانچ ہو چکے ہوتے آج ہمارے ملک کی بنی گاڑیاں موٹر سائیکل ٹریکٹر اور ٹریک دوسرے ممالک کی سڑکوں پر نظر آ رہے ہوتے بلکل ایسے جیسے ٹاٹا اور مہاندرہ کی مصنوعات عرب دنیا اور افریقہ میں نظر آ رہی ہیں آج ان قومی آئی گئی سنتوں میں صرف تین ٹوٹی پھوٹی حالت میں کسی نہ کسی طرح زندہ ہیں باقی سب کا وقت کے ساتھ انتقال ہو چکا ہے ساٹھ کی دہائی تک پاکستان میں انڈسٹری فروغ پا رہی تھی یہاں فیکٹریاں ملیں اور کارخانے لگ رہے تھے بجائے ان کاروباری خاندانوں کے مشکور ہونے کے وہ سیاسی سرگرمیوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے ہمارے ہاں سرمایہ دار کو ہمیشہ دشمن سمجھا گیا رہی سائی قصر بھٹو کے سوشلزم کے خواب نے پوری کر دی ہمارے ہاں نظمیں پڑھی جانے لگیں چھینوں مل لٹیروں سے چنانچہ ایک دن بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے ذریعے یہ سب کچھ چھین لیا لوگ رات کو سوے تو بڑے وسیع کاروبار کے مالک تھے صبح جا گئے تو سب کچھ ان سے چھینا جا چکا تھا بھٹو نے اکتیس سنتی یونٹ تیرہ بینک چودہ انشورنس کمپنیاں دس چھپنگ کمپنیاں اور دو پٹرولنگ کمپنیوں سمیت بہت کچھ نیشنلائز کیا ٹیل مل کارپوریشن آف پاکستان ان کے جائز مالکان سے چھین لیا گیا مزدور اور ورکرز کو خوش کرنے کے لئے سوشلسٹ منام پر یہ واردات اس بےہودہ طریقے سے کی گئی شروع میں کہا گیا حکومت ان سنتوں کا صرف انتظام سنبھال رہی ہے جبکہ ملکیت اصل مالکان ہی کی رہے گی پھر کہا گیا ان سنتوں کے مالک بھی حکومت ہوگی پہلے کہا گیا کسی کو کوئی ذرہ تلافی نہیں ملے گا پھر کہا گیا دیا جائے گا کبھی کہا گیا مارکیٹ ریٹ پر دیا جائے گا پھر کہا گیا ریٹ کا تائین حکومت کرے گی عمران خان کے مشیر رزاق داؤد کے دادا سیٹ احمد داؤد کو جیل میں ڈال کر ان کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا بعد اضاں وہ مایوس ہو کر امریکہ چلے گئے اور وہاں تیل نکالنے کی کمپنی بنا لی اس کمپنی نے امریکہ میں تیل کے چھین کوئیں کھو دے اور کامیابی کی شرح سو سی صد رہی آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تیل کی تلاش کی کھدائی کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے محتاج ہیں صادق داؤد نے بھی ملک چھوڑ دیا وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے ایم رنگون والا بہت بڑا کاروباری نام تھا وہ رنگون سے ممبئی آئے اور قیام پاکستان کے وقت سارا کاروبار لے کر پاکستان آ گئے وہ یہاں ایک یا دو نہیں پینتالیس کمپنیاں چلا رہے تھے انہوں نے بھی مایوسی اور پریشانی میں ملک چھوڑ دیا اور ملائشیا چلے گئے غرست یہ کہ تمام انویسٹر جنہیں آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے پاکستان چھوڑ کر مختلف ممالک میں شفٹ ہو گئے مزدور اب سرکار کے ملازم تھے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی نتیجہ یہ نکلا ایک ہی سال میں قومی آئی گئی سنت کا اسی فیصد برباد ہو گیا ذری گروت کی شرح تین گناہ کمی واقع ہوئی نوبت کرزوں تک آ گئی جتنا کرز مشرقی اور مغربی یعنی متحدہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں لیا تھا اس سے زیادہ کرز بھٹو حکومت نے چند سالوں میں لے لیا حتے میں سب سے زیادہ افرات اضار پاگان میں تھا ادائیگیوں کے خسارے میں 595 فیصد اضافہ ہو گیا سٹیٹ بینک ہر سال ایک رپورٹ پیش کرتا بھٹو نے چار سال سٹیٹ بینک کو یہ رپورٹ ہی پیش نہ کرنے دی تاکہ لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے ہم بھی کیا لوگ ہیں اپنی انڈسٹری اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے اب ہم چین کی منتیں کر رہے ہیں کہ یہاں انڈسٹری لگائے دنیا چالیس سال سے کمپیوٹر استعمال کر رہی ہے اور ہم آج تک ایک ماؤس نہیں بنا سکے دنیا تیس سال سے موبائل فون استعمال کر رہی ہے اور ہم آج تک ایک چارجر نہیں بنا سکے پاکستان کا خانہ خراب کرنے میں زلفکار علی بھٹو اور پپل پارٹی کا پورا پورا ہاتھ ہے اور بھٹو کے بعد جو کرپ سیاستدان ہمارے ملک پر حکومت کرنے لگے ان کا بھی برابر کہا تھا والسلام